بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستوں السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج بروز سولہ مئی دوہزار اکیس ہم موجود ہیں تیسر ٹاؤن میں اور آج ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیں گے تیسر ٹاؤن کے متعلق کہ یہاں کنسٹیکشن کی کیا صورتحال ہے اور آبادی کے ساتھ تک ہو چکی ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انویسمنٹ کے لحاظ سے یہ لوکیشن کس قدر اہم ہے یا کہ اہم نہیں ہے اس وقت ہم مین شارعہ تیسر پر موجود ہیں اور تیسر ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں آپ کو مزید آگے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ کنسٹیکٹڈ جو گھر ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور ان گھروں کا آپ کو اندر سے بھی تفصیلی ویزٹ کرائیں گے تاکہ آپ کو گھروں کے سائزز کا بھی آئیڈیا ہو سکے شارعہ تیسر کے دونے جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹیکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ بہت سی سٹیٹ ایجنٹس ہیں جنہوں نے کنسٹیکشنز کر لی ہیں یہاں پر اور یہ ہم شارعہ تیسر کے مین چوک پر پہنچ چکے ہیں تیسر ٹاؤن کا یہ مین چوک ہے اس فقت ہم شارعہ تیسر کے مین چوک پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پر یہ وہی روڈ ہے جہاں سے ہم ان ہوئے تھے اور مین شارعہ تیسر سے ہم ان ہو کر اس چوک پر پہنچے ہیں اس مین چوک پر پہنچنے کے بعد ہم نے کنسٹیکشن کی صورتحال کو دیکھا تو ہمیں بہت زیادہ گھر بنے ہوئے نظر نہیں آئے تقریباً پانچ یا چھے گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک دو سٹیٹس بھی شامل ہیں یہ سامنے سیکٹر سیونٹی نائن کا بورڈ لگا ہوا ہے اور تیسر ٹاؤن کا انتہائی اہم سیکٹر ہے یہ اور سب سے مہنگا ترین سیکٹر ہے یہ یہ سامنے ہمارے پاس سیکٹر سیونٹی سکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر سیونٹی سکس ہے یہ سامنے اور اس طرف سیکٹر ایٹی ہے یہ سیکٹر ایٹی ہے ہمارے پاس اور اس میں سارے پلوٹ اسی گھرز کے ہیں اور یہ سامنے ایک گھر بھی کنسٹرکٹ ہوا ہوا ہے اس کو بھی ہم اندر سے آپ کو تفصیلی دکھائیں گے یاد رہے کہ یہ سولہ مئی دوہزار اکیس کا وزٹ ہے اور بلکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ کنسٹرکشن کی کیا صورتحال ہے ابھی اس ویڈیو میں آپ جو بھی اپ ڈیٹس دیکھیں گے وہ بلکل لیٹسٹ ہیں اور یہ آپ کے مائنڈ میں حالیہ تیسر ٹاؤن کی پکچر کو بلکل کلیر کر دے گی دوستوں اب ہم اس میں آپ کو سیکٹر اسی میں بنا ہوا واحد گھر بھی آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے آپ کو پہلے دور سے دکھایا تھا آئیے اس کا اب تفصیلی وزٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن انتہائی مضبطی سے کی گئی ہے چھت آر سی سی ہے مکمل پائیدار کنسٹرکشن کی گئی ہے اس کی اس گھر کو دو پارٹیشن میں تقسیم کیا گیا ہے آئیے اس کے دوسرے پارٹ کو بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جانب سیڑھیاں ہیں اور نیچے آپ دیکھیں کہ سیم کنسٹرکشن ہے یہ آپ نیچے ٹینک بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینک بنایا گیا ہے اور یہاں سے سیڑھیاں دی گئیں یہ اوپر جانے کے لئے اب یہ ہم اوپر جائیں گے اور اوپر سے بھی آپ کو خصوصی مناظر دکھائیں گے تاکہ اوورویو ہو سکے پورے علاقے کا آئیے فرنس چھت پر چلتے ہیں اور چھت سے خصوصی مناظر دیکھتے ہیں پورے تیسر ٹاؤن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک ابھی فی الحل کوئی آبادی نہیں ہے اور تقریبا پورا تیسر ٹاؤن ہی ویران نظر آرہا ہے سامنے سیکٹر سیونٹی نائن ہے ہمارے پاس جو سامنے آپ کو سیکٹر نظر آرہا ہے وہ سیونٹی نائن ہے سب سے مہنگہ ترین سیکٹر اور بیک پر بھی دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ایٹی پورا خالی ہے سیکٹر سیونٹی سکس بھی خالی نظر آرہا ہے میرے اندازے کے مطابق اس ایریے کو آباد ہونے میں ابھی تقریبا آٹھ سے دس سال مزید لگیں گے ابھی اس وقت بجلی، گیس، پانی کچھ بھی موجود نہیں ہے لہٰذا یہاں رہائش رکھنا انتہائی مشکل اور ناممکن کام ہے میں ایک عام شہری کے حصیت سے اس سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ فی الحال اس سوسائٹی میں رہائش رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن کام ہے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ میں نے تیسر ٹون سے تقریبا پانچ منٹ کی ڈرائیو پر اباس گوٹ کا وزٹ کیا جہاں پر رہائش بھی اس سے کہیں زیادہ ہے اور باقی دیگر سہولتیں بھی وہاں موجود ہیں بہت حیرت کی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنی اس سکیم کو آباد کیوں نہیں کر رہے اور یہاں سہولیات کیوں نہیں لا رہی آئیے فرنڈز اب ہم آپ کو دوسرے گھر کا بھی وزٹ کراتے ہیں جس کی کنسٹرکشن کافی حد تک ہو چکی ہے سامنے سیڑھیاں دی گئی ہیں اور یہ ہم گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں نیچے ٹینک ہے یہ ان کا ٹی وی لانج ہے اور یہ ایک کمرہ دیا گیا ہے چھت آر سی سی ہے سامنے اٹیچ باتھ روم ہے اور اب ہم آپ کو دوسرا کمرہ بھی دکھاتے ہیں یہ دوسرا بیٹڈ روم ہے آر سی سی کمپلیٹ آر سی سی ہے اور اٹیچ واش روم بھی ہے یہ ٹی وی لانج ہے اور سامنے ڈرائنگ روم ہے اور یہاں ٹینک ہے ٹینک کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں آئیے اوپر سے بھی آپ کو تیسر ٹاؤن کے مناظر دکھاتے ہیں ویڈیو اچھی لے گئے تو ضرور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں تیسر ٹاؤن کی حالیہ صورتحال کے متعلق آگاہی دی جا سکے تاکہ انہیں تیسر ٹاؤن کی حالی ہے